اس کے پہلے والے آیت دیکھو کہ اپنی جان کا ڈر نہیں تھا کس بات کا ڈر تھا کہ ان کا جو جادو اس قدر بڑا تھا اس قدر عظیم تھا اور اتنا اچھا مکر تھا کہ ان کو اس کا ڈر لگا کہ کہیں یہ پھر سے ایسا نہ ہو کہ وہ غالب آجا اور پھر میرے میں موں کے والگر پڑھوں یا ایمان سے میں نہ آئے لوگ اس بات کا ڈر تھا موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ ڈر اپنی جان کا ڈر نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بلکل مڈڈر ان کے مکر کو دیکھ کر تو اپنے دل میں مڈڈر بلکہ اللہ پاک نے کیا کہا ما فی یمینی کا تلقف ما سناؤ ما فی یمینی کا جو تیرے ہاتھ میں ہے تلقف وہ نگل لیں گا ما سناؤ جو انہوں نے بنایا کیا کہا اللہ پاک نے الکی ڈال دے اب ڈال دے سے مراد ان کے اصا نہیں کہا یہاں پہ اصا نہیں کہا گیا بلکہ کیا کہا گیا ڈال دے یعنی اللہ پاک نے کیا کہا کہ تیرے لئے اصا بھی ضروری نہیں ہے تیرے ہاتھ میں اس وقت تو جو بھی ڈالیں گا اللہ کے حکم سے بس ڈال دے تو لیکن ان کے ہاتھ میں اصا ہی تھا اور انہوں نے جب اصا ڈالا تو کیا ہوا واقعی میں وہ کھا لیا اصدہ بن کے جو چیزیں ساپ پرسیاں جتنی تھی وہ کھا لیا اور کیسا تھا وہ ساپ کیسا اصدہ تھا کہ اس کے پیر بھی تھے اس کے داد بھی تھے اس کی کچھلیاں بھی تھیں بہت بڑا سا اصدہ تھا پیر والا داتو والا اصدہ تھا خوفناک جو کچھ انہوں نے بنایا وہ کیا ہے مکر تھا جو کچھ انہوں نے رسیاں جو کچھ ساپ وغیرہ اصدہ اس وقت آگے تھے وہ سب کیا تھا ساہیروں کا بنائے ہو مکر تھا ایکچوال کچھ بھی نہیں چیز تھی نظر بندی مسمرزم ٹائپ کے ایک چیز تھی جو انہوں نے بنائی تھی اور نہیں فلا پائیں گے ساہر حیسو عطا جہاں کہیں سے بھی وہ آئے اور ان کے بارے میں اللہ پاک نے سورے بکر میں بہت اچھے سے ان کے بارے میں حکم آ چکا ہے کہ کافر یہ ساہر کون ہے گناہ گار نہیں ہے کافر ہے جادو کرنا کفر ہے جادو کرنا کفر کے برابر ہے اس لئے جادو کر کافر ہے اللہ تعالیٰ نے سورے بکر میں بہت اچھے سے ان کی ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ نہیں فلا جادو ایک الگ چیز ہے جس میں جادو ایک الگ چیز ہے اور اسی وقت جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ جو کیا گیا ہے وہ جادو ہے ہی نہیں بلکہ اللہ کا ہی موجزہ ہے کیونکہ وہ بہت ماہر تھی تو وہ سمجھ گئے اور وہ فورا سجدے میں گر گئے اور سجدے میں جب تک گرے رہے کہ اللہ پاک نے ان کو جنت و دوزک دکھا دیا جنت کے دروازے ان پر کھل گئے تھے جب تک وہ سارے کے ساہر سجدے میں گرے رہے اور اب ان کو سجدے میں گرا دیکھ کر فرعون نے کیا کہا کہ اس نے کیا کہا کہ تم ایمان لائے لہو اس پر قبل اس سے پہلے کہ میں حکم دو لکم تم کو اب اس کو دیکھ گیا کہ اتنے سارے لاکھوں سے جادو گر تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے سب کے سب ایمان لے آئے تو اب اس نے ایک بہانہ سب سے پہلے یہ گڑا کہ تم نے مجھ سے پوچھا بگر کیسا ایمان لائے میں تمہیں حکم دوں گا تب تم ایمان لاؤں گے یعنی تم میرے حکم کی پابند ہو تم نے خود سے کیسا ایمان لائے پہلے تو یہ بات کی پھر دوسرا کیا بولا اس نے تو مصر میں کیا رواش تھا کہ ایک ماسٹر میجوشین ہوتا تھا بہت بڑا جادوگر بڑے بڑے جادوگر بڑے عالم ہوتے تھے اور وہ عالم کی ہدایتوں کے سب چلتے تھے تو اب اس نے دیکھا کہ یہ والا بات تو پوری نہیں کر پا رہا میں اب یہ تو ایمان لے آئے اور سب پبلک نے دیکھ لی کہ جادوگروں نے ایمان لے آئے پبلک نہ پھلٹ جائے تب اس نے دوسری چال جھوٹ کیا گڑا کہ یہ دونوں تمہارے ماسٹر ہیں یہ دونوں تمہارے آقا ہے اور تم لوگ مشورہ کر کے آئے ہو سازش رچ کے آئے ہو اب تم لوگوں نے کیا سوچے کہ یہ تمہارا آقا ہے یہ تمہارا کبیر ہے تمہارا عالم بڑا عالم ہے تم لوگوں نے پہلے سے تائے کر رکھے کہ یہ جادو دکھائیں گا پھر تم ہار جاؤں گے تاکہ پبلک بہک جائے اور میری سلطنت مجھ سے چھن جائے تو یہ پہلے مصر کا مصر کا کیسا ہوتا تھا نا کہ وہاں پہ جادو بولے تو ہر بچہ بچہ سکھتا تھا اور ان کا ایک بڑا رہتا تھا تو اب اس کی یہ چال نہیں چلے تو اس نے یہ چال چل دیا کہ یہ تمہارا بڑا تھا تو مجھے اس بادشاہت سے نکالنا چاہتے اس لئے تم سب ملے ہوئے ہو موسیٰ اور حرون بھی تم سے ملے ہوئے پھر میں کتا کر دوں گا کارڈ دوں گا آئی دیاکم تمہارے ہاتھوں کو وارجولکم تمہارے پیروں کو من خلاف مخالف سمت میں ولا سلی بنکم اور سولی چڑھا دوں گا تم کو من جزوئی نخل خجور کے تنے پر اور یہ اس طرح کی جو سزا تھی کہ ایک ہاتھ اور مخالف سمت کا پیر کٹ دینا اسی نے رائج کیا تھا اس نے شروعات کیا تھا فیرون نے اس طرح کے سزا دینے کا اور کیا کرتا تھا وہ کہ سولی پر چڑھاتا تھا لٹکا دیتا تھا اور وہ کئی دن تک بھوکے پیاسے لٹکے رہتے تھے اور اسی حالت میں مر جاتے تھے یہ سزا تھی اس کی اس طرح کا سزا دیتا تھا وہ اور اس نے یہی سزا کے دھمکے تھی کہ میں اپوزیٹ سائٹ کے ہاتھ پر کٹ دوں گا اور تم کو سولی پر اس طرح رٹکا دوں گا اور تم بھوک اور پیاسے وہیں ترپ کے مر جاؤں گے لیکن اس کے جواب میں وَلَا تُعَلِّمُنَّا أَيُّنَا أَيُّنَا أَشَدُّا أَزَابًا وَبْقَا کہ تم جان لوں گے اَيُّنَا کس کا أَشَدُّا زیادہ شدید ہے اَزَابًا أَزَابًا وَبْقَا اور زیادہ دیر تک رہنے والا اور تم جان لوں گے کہ کس کا اَزَاب زیادہ سکتے اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے یہ جادو گرہ کو کہا تو قالو انہوں نے کیا کہا لَنُّا أَصِرَكَ أَلَا مَا جَأَنَا مِنَا الْبَيِّنَاتِ وَاللَّذِي فَتَرَنَا فَقْضِي مَا أَنتَ قَازِن لَنُّا أَصَرَا تَرْجِي دَيْنَا لَنُّا أَصِرَكَ ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے یہ بنا اس کا جملہ لَنُّا أَصِرَكَ ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے اللہ پر مَا جَأَنَا جو آگئی مِلَا الْبَيِّنَاتِ وَاللَّذِي اور جس نے فَتَرَنَا ہم کو پیدا کیا فَقْضِي کر گزر ما انتہ جو تُو قازن کرنا چاہتا ہے اب ہم نے جو چیز دیکھ لی ہے جب وہ سجدے میں گرے اور انہوں نے تو دروازے کھل گئے تھے اب انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے پاس واضح دلیل آ چکی اب ہم تجھ پر یہ ترجیح نہیں دیں گے جب ہمارے پاس واضح دلیل آ گئی ہم نے سجدے میں تو دیکھی لیا کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہم اس کی واضح نشانی دیکھ چونکہ اب تُو جو کرنا چاہتا ہے کر گزر انما تقضی حاضل آیا تو دنیا انما جو تقضی کریں گا حاضل حیات دنیا اسی دنیا میں کر سکتا جتنا تُو ہم پر ظلم جبر موت بھی دے سکتا تو کب تک ہم برداشت کریں گے اس دنیا میں زندہ رہیں گے تو برداشت کریں گے اب انہوں نے یہ کیوں کہا کہ تُو نے ہمیں مجبور کیا اس جادو پر کیونکہ مصر ایک ایسی جگہ تھی جہاں لینگویج ڈیولپ ہونا باقی تھی لیکن جادو ڈیولپ ہو گیا تھا اتنا ان لوگ جادو یعنی ان کا میڈیسین ان کا سائنس ان کا دین ان کا مذہب ہر چیز کو جادو ہی سمجھتے تھے ان کے لئے جادو یعنی وہ چیز نہیں تھی ان کا دین بھی جادو تھا ان کا سائنس بھی جادو تھا ان کا علاج بھی جادو ان کی میڈیسین بھی جادو جادو ہی ہر طرف چلتا تھا اور انہوں نے باقاعدہ مصر میں جب باقی کی گئی خدای وغیرہ تو جرمنی میں ان کے بڑے بڑے لکھے ہوئے اسکرپچرز ملے جو آج تک وہاں اس میں میوزیم میں آبید بھی رکھے ہوئے ان میں بہت ڈیٹیلز ان کے پورے اسکرپچرنگ پورے ان کے جادو تھی تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ تُو نے ہمیں مجبور کیا کہ کئی روایت میں ہے کہ اس وقت جادو اتنا کمپل سری تھا کہ سب کو سکھنے ہی پڑتا تھا کیونکہ ہر جگہ جادو تھا اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے کئی بنیسیل کے بچوں کو جبرن پکڑ کہ ان کو جادو سکھنے میں مجبور کیا اس لئے انہوں نے ایسا کہا کہ تُو نے ہمیں مجبور کیا یا پھر یہ بھی روایت ہے کہ ایک دفعہ کہ ان کو خیال آ گیا کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام جب ان کو دعوت دے رہے تھے جب سٹارٹنگ ہم نے آئے تھے دیکھی تو ایک بار کہ ان کے دماغ میں آ گیا تھا کہ یہ نبی ہے جو ان کی باتوں سے جیسے انہوں نے مشورہ کیا تو کچھ لوگ اسی وقت آ گئے تھے دلیل سے قائل ہو گئے تھے لیکن پھر یہ ہو سکتا کہ اس نے اس بات پر مجبور کیا کہ نہیں ہم اس اللہ کی اطاعت کریں گے جو ہم بہت خیر بہترین ہیں اور ہمیشہ رہنے والا انہوں میاتی رب ہو مجرم فانہ لہو جہنم انہوں بے شک میاتی جو آتا ہے رب ہو اپنے رب کے سامنے مجرم مجرم بن کے فانہ لہو جہنم تو بے شک ان کے لئے جہنم ہے اب یہ کون کہہ رہا ہے ساہیر جادوکر کہہ رہے ہیں جادوکر کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک جو اللہ کے سامنے مجرم بن کر آتا ہے یعنی نافرمان ہو کر آتا ہے تو اس کے لئے کیا ہے جہنم اور وہ جہنم میں کیسا رہتا ہے لا یمیتو فیہا ولا یحیہ نہ وہ مرتا ہے نہ وہ زندہ رہتا ہے کہ ایک بار کے جب ان کی ہڈیاں ان کے جسم پورا چورا چورا ہو جائیں گا تو خوش ہو جائیں گے اور مالک جو رزوان داروگا ہے مالک ان سے کہیں گے کہ اب ہم کو موت آ جائیں گے کہیں نہیں تم کو موت نہیں آ سکتی اور ایک روایت میں ہے کہ جن کے اندر ایمان تھوڑا باقی تھا وہ جہنم میں جلب ان کے راک ہو جائیں گے پھر فرشتے ان کی راک کو اٹھائیں گے اور جو نہرے ہیں ان کے پاس وہ راک دال دی جائیں گے جنتی اس راک پر پانی دالیں گے تو وہ اثرنوں پیدا ہو جائیں گے لیکن کتنی تکلیف کے بعد کتنی تکلیف کے بعد اللہ حفاظت کرے اور جو آتا ہے مومن بن کر اور جو نیک عامل کرتا ہے ان کے لئے درجات ہے جنات ادنی تجری اور باغ ہے ادنی تجری ہمیشہ بسنے والی تجری من تحتیل انہار جس کے نیچے بہتی ہے نہرے خالدی نافیہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی بدلہ ہے جو پاک ہو گیا اور یہ کون کہہ رہا یہ کون کہہ رہا یہ جادوگر کہہ رہے اور ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ دیکھو تو جماعت رات میں کافر تھی صبح مومن ہوئی ولی اللہ بنی اور شہید بھی ہو گئی اتنے کم ٹائمی کہ رات میں کافر تھی وہ بھی ایسی کافر کے جادو اور نبی کے مقابلے پر آئے تھے دوسرے دن ایمان لائے ولی اللہ بن گئے اور شہید بھی ہو گئے اور یہ کہنے والے کافر ہیں یہ کہنے والے جادوگر یہ اتنے ساری بات کتنا بڑا اللہ تعالی نے ان کو درجہ دیا اور اس سے پہلے جب سورہ حراف میں بھی یہ پڑھی تھی میں نے تو بہت دل پر اثر ہوا تھا کہ اللہ وہ جادوگر پل میں ایمان لائے اور ایمان تو لانا چھوڑو اتنی بڑی سزا کھانے کے لیے اور ان کو سب کو شہید کر دیا تھا اسی طرح کی جو اس نے بولا تھا ویسی سزا ملی تھی ان کو سب کے سب شہید کر دیا گئے تھے اور وہ لوگ دیکھو اتنے کم وقت میں شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئے کہ تو کیا کر سکتا ہم ایمان لائے جاتو جو کرنا چاہتا کر لی تو کریں گا تو اس دنیا میں کریں گا اس سے زیادہ کیا مننے کے بعد تو ہم کو جنت ملنے ہا دی کتنا بختہ یقین تھا کتنا بختہ یقین تھا کہ وہ اپنی جان اور اتنی تقلیب کی شہادت انہوں نے قبول کر لی اور یہی شہادت فوراں اس وقت آسی اللہ السلام کو بھی ملی تھی آسی اللہ السلام کو بھی اس وقتی شہادت ملی تھی انہوں نے جیسے سجدے میں جاتے ہوئے دیکھے ان ساہیروں کو وہ بھی کھڑو کر کہنے لگے میں بھی ایمان لائے موسیٰ اور حرون پر تو اس نے بولا کہ اب میں تجھے بہت سخت سزا دوں اور ایک اتنا بڑا پتھر مانگوایا ان کو لٹا کے تو انہوں نے کہا اے اللہ مجھے اٹھا لی بے جان جسم پر ایک پتھر ڈالا گئے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہے